دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم ٹوپ فور میں کوالیفائی کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پاکستان نے بنگلہ دیش کو ساتھ وکٹ سے ایک بہت بڑی شکست دی تو اس کے بعد پاکستان نے اپنے ٹوپ فور میں کوالیفائی کرنے کے لیے راستے بھی صاف کر لیے تو دوستو اس کے بعد اسٹریلین کھلاڑی شین واتسن ڈکی پونٹنگ اور ڈیوڈ وارنر پاکستان ٹیم کے بارے میں ایک ایسا بیان دے گئے ہیں کہ شاید یہ بیان سنتے ہی آپ بھی ان کو سلام کر جائیں گے تو دوستو ان کا بیان تو آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو جیسے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ کلکتہ میں کھیلا گیا جس میں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ بلکل بھی دروست ثابت نہیں ہوا کیونکہ شاہین افریدی نے آتے ہی پہلے اوور میں تنزید حسن کو پانچویں بار پل ال بی و آؤٹ کر ڈالا تو وہی پر تیسرے اوور میں دوبارہ نجمن حسین شانتو کو چار پر روانہ کیا تو دوستو اسی طرح محمود اللہ نے چھپن رنز گیننگ کھیلی جس میں ایک چھکا اور چھوکے شامل تھے اور وہی پر شکیب الحسن بھی تیرتالیس رنز گیننگ کھیل گئے جس میں چار چوکے شامل تھے اور اسی طرح پاکستان نے پینتالیس اچھریا ایک اور میں بنگلہ دیش کو دو سو چار پر آل اوٹ کر گرہ دیا شاہین افریدی نے تین ویکٹس لے ڈالی صرف تیس رنز دیے تو وہی پر آج محمد وسیم جونئر نے بھی تین ویکٹس لے اکتیس رنز دیے تو دوستو اسی طرح اب جیت کے لیے پاکستان کو دو سو پانچ رنز کی ضرورت تھی یہ ٹارگٹ کوئی بڑا تو نہیں تھا کیوں کہ عبداللہ شفیق اور فخر زمان اوپننگ کے طور پر آتے ہیں عبداللہ شفیق نے آج 68 رنز کی اننگ کھیل ڈالی جس میں دو چھکے اور نو چوکے شامل تھے تو وہی پر آج فخر زمان نے بھی 81 رنز کی آتے ہی اننگ کھیل ڈالی جس میں سات لمبے لمبے چھکے اور تین چوکے شامل تھے اس کے بعد محمد رزوان اور افتخار آمد نے 26 سترہ کی باری کھیل کر پاکستان کو 32 شریعتین اوورز میں ہی جیت دلا دی دوستو اسی طرح پاکستان نے بنگلہ دیش کو ساتھ ویکٹ سے شکاست دی تو دوستو اس کے بعد آخر شین وارٹسن رکی پونٹنگ اور ڈیویڈ وارنر کیا بیان دے گئے ہیں چلیں آپ کو یہ کر کے بتاتے ہیں تو دوستو پہلے نمبر پر رکی پونٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہہ دیا کہ پاکستان کی ٹیم اب جس فارم میں آ چکی ہے اب کسی بھی ٹیم کو نہیں دیکھے گی اب پاکستان کی ٹیم ریدھم میں آ چکی ہے پاکستان کے شہین افریدی فخر زمان وربداللہ شفیق جیسی فرفارمس دکھا رہے ہیں لگتا ہے کہ یہ کسی بھی ٹیم کو نہیں چھوڑیں گے یہ ٹوپ فور میں بھی اب کوالیفائے کر سکتے ہیں کیونکہ اب پاکستان کے دو میچ بچے ہوا ہیں دونوں ہی ہرا سکتے ہیں پاکستان کو صرف یہی مسئلہ چل رہا تھا کہ پاکستان کی بولنگ اچھی نہیں ہو رہی تھی اب پاکستان کی جو فارم لگ چکی ہے لگتا ہے اب پاکستان ٹوپ فور میں کوالیفائے کر کے اس ان ٹیموں کو بھی ہرا دے گی تو دوستو وہیں پر ڈیویڈ وارنر نے بھی بیان دیتے ہوئے کہہ دیا کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو ایک بہت بڑی شکاست دے دی ہے اور 32 اوورز میں ہی میچ کو ختم کر کے رکھ دیا یہ تو کبھی سوچے ہی نہیں تھا بابا رسم کی ٹیم نے اب واپسی اور کمبیک کر لیا ہے فخر زمان نے آج آتے ہی دھارتے شیر کی طرح جو انہیں کھیلی ہے اب فخر زمان ہی پوری ٹیم کو سنبھال لے گا اور جو بھی ٹیم فخر زمان کے آگے آئے گی اس کو نہیں چھوڑے گا اور پاکستان کی ٹیم ٹوپ فور میں آسانی سے کوالیفائی اب کرے گی اور ہمارے ساتھ سیمی فائنل بھی کھیلے گی لگتا ہے بھارت کو بھی دھول چٹائے گی تو وہیں پر شین وارسن نے بھی بیان دیتے ہوئے کہہ دیا کہ پاکستان کی ٹیم نے جو واپسی کی ہے لگتا ہے کہ اب کوئی بھی ٹیم اس سے نہیں بچنے والی میں آج فخر زمان کی بیٹنگ دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں میں نے آج فخر زمان کا 99 میٹر کا جب چھکا دیکھا تو میں بالکل حقا بھکا رہ گیا کیونکہ فخر زمان کی جو فارم اب لگ چکی ہے لگتا ہے اب فخر زمان کسی ٹیم کو بھی نہیں چھوڑے گا اگر فخر زمان کو بھارت کے خلاف کھلا دیتے تو فخر زمان آج وہ ریزلٹ نہ آنے دیتا جو پاکستان کی ٹیم دیکھ کر آ چکی ہے فخر زمان کو موقع پہلے بھی دینا چاہیے تھا فخر زمان آج پاکستان کی ٹیم کو اتنی مشکل میں آنے ہی نہ دیتا تو پاکستان کی ٹیم آرام سے کوالیفائے بھی کر چکی ہوتی تو دوستو شین وارسن ڈیویڈ وارنر اور ریکی پونٹنگ نے یہ بیان دے دیے ہیں تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے پاکستان کی ٹیم ٹاپ فور کے لیے کوالیفائے کر پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کر دیجئے گا شکریہ